دوستو سواگت ہے آپ کا بحار نیوز میں دوستو میں ہوں پھر دوست گنی اور آپ دیکھ رہے ہیں کے ڈیوی لائیب دوستو آج ہو چکا ہے چوبیس دسمبر دوہجار بائیس تو آج کی بحار کی ٹوپ نیوز لے کر آئے ہیں آپ کے لئے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کی اگر آپ نئے آئے ہیں اس چینل پر تو پھر اس چینل کو سبسکر پڑھ کے بھی لیکن کوپریس کر دیجئے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کی اگر آپ اپنے بجنیس کو کے ڈیوی لائیب کے مادم سے پرچار کرنا چاہتے ہیں اپنے بجنیس کو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ کام آسانی سے کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کے ڈیوی لائیب کی آفیسیل نمبر پر سمپر کرنا ہوگا اور یہ نمبر آپ کے موبائل سکرین پر دیکھ رہا ہے اب اس نمبر پر سمپر کریں اور اپنے بجنیس کو پرموٹ کریں تو چلے پھر شروع کرتے ہیں آج کی پورے بیہار کی ٹاپ نیوز دوستو آج بیہار نیوز میں سب سے پہلے بات کریں گے کہ اپنے بیٹے بیٹی کو ویڈیس میں نوکری کرنے اور ملنے پر اس دیس کی ناغرکتہ لینے صلاح دینے والے آرجری کے ورش نیتا عبدالباری صدقی نے کہا کہ انہیں ایجنڈر کے تحت گھیرا جا رہا ہے ایسا کچھ نہیں کہا جو راشت ویڈودی ہو ہمیں بھاش پایا پھر اس طرح کے کسی دل سے بھارتیتہ کا پرمان پتر لینے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ وہ اسی مٹی میں جنمے اور پلے بڑے ہیں کسی سے ادھیک بھارتے ہیں حالانکہ صدقی نے سویکار کیا ہی کہ ان کی صلاح کا بیٹا نے بھی ویروت کیا ہے بیٹا کا کہنا تھا کہ ہم بالک ہیں کہاں رہیں گے کہاں نوکری کریں گے اس کے بارے میں صلاح دینے کا ادھیکار آپ کو نہیں ہے صدقی کے بیٹا ہارورڈ میں پر رہے ہیں بیٹی لندن سکول آف ایکونومکس میں پر رہی ہے آپ کو بددوں کی پاس دن پہلے آر جری کے وڑیس نیتہ عبدالباری صدقی نے دیس کی حالات اور روجگار کی کمی کی چرچہ کے دوران صدقی نے اپنے سنتانوں کو ویڈیس میں نوکری کرنے اور پھر ناغرکتہ تک حاصل کرنے کی صلاح دی تھی انہوں نے کل کہا ہے کہ بچوں کو ایسی صلاح دینا کوئی برائی نہیں ہے ایسا کوئی سرریکشن ہو تو پھر پتا چلے کہ یہ تتھاکت دیس بھکتوں کے کتنے بال بچے ویڈیس میں پر رہے ہیں نوکری کر رہے ہیں اور ناغرک بھی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ اندر جانچ ایجنسی سی بی آئی نے ممبئی کی پنجاب نیشنل بینک سینٹر جونلل کار ایلے سے یک سو ارسٹھ کرو روپے کی جال ساجی کا معاملہ درج کیا ہے بتایا جاتا ہے کہ چونتیس گلت دستاویجوں کا اپیوکر کے بینک سے فرجی وارا کیا گیا ہے جس کے بعد اب اس معاملے میں سامل ادھکاریوں اور ابھیوقتوں کے خلاف چھاپے ماری کی جاری ہے اس کو لے کر کے چھے ٹھکانوں پر چھاپے ماری کی جاری ہے بیہار کے پٹنا اور چھاپرا کے علاوہ نویڈا آندرہ پردیس منیپور میں بھی ریڈ کی گئی ہے آپ کو بتا دوں کہ کیندر جانچ ایجنسی سی بی آئی دورہ جن جگہوں پر چھاپے ماری کی جاری ہے انہیں جگہوں پر فرجی وارا کرنے والے کمپنیوں کے سمدد ندسکوں کے ٹھکانے ہیں یا پھر ان میں کچھ اسٹھانوں کے فرجی نام پتا کا استعمال کر کے کاغذات تیار کیے گئے ہیں دوستو کہا جاتا ہے کہ من میں کچھ کرنے کی ٹھان لو تو پھر کوئی بھی رکاوٹ آپ کے راستے میں نہیں آسکتی ہے یہ کاوت کچھ لوگوں پر بلکل صحیح بیٹھتی ہے یا ایک لوڑ میڈل کلاس فیملی کے بیٹے کے لیے پائلٹ بننے کا سپنا دیکھنا ہی بہت بڑی بات ہے لیکن مدہ پردیس کے نیمچ جیلے کی رہنے والے رویکانت چودری نے اسے صحیح ثابت کر کے دکھایا ہے رویکانت کے پتا پانی پوری بیچتے ہیں رویکانت خود بھی کئی بار ان کی مدد کرنے کے لیے ان کے پاس پہنچ جاتے تھے تمام مسکل حالات سے زوجتے ہوئے بھی انہوں نے اپنے سپنوں کی اران نہیں چھوڑی کئی آسفلتاؤں کے بعد بھی وہ لگتار محنت کرتے رہے آخر کار انڈیا پرکشاہ پاس کر کے انہوں نے وائیو سے نامے فیٹر پلین ارانے کا اپنا سپنا پورا کر لیا ہے رویکانت چودری کے پاس کوچنگ جوائن کرنے کا بزرٹ نہیں تھا انہوں نے انٹرنیٹ کی مدد سے خود ہی پرکشاہ کی تیاری کی جلے میں اشتیت سی آر پی اف پرسکشن کے اندرے میں جوانوں کو دیکھ کر کے ہوئے ان کے جیسا بننے کا سپنا دیکھتے تھے وہ بیبن پرکشاہوں کی جانگڑی جوٹاتے رہے اور چار سالوں کی محنت کے بعد ہوایو سے نامے فلائنگ آفیسر بن گئے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں آرجری کے وڑش نیتا اور پورو منطری عبدالباری صدیقی کے دورہ دیس کو رہنے یوگے نہیں بتایا جانے والے بیان کے بعد سیاست تیج ہو گئی ہے ایک اور جہاں مہا گڑبنن کی نیتا عبدالباری صدیقی کے بیان کے جلے کیندر کے موڈی سرکار پر نشانہ ساتھ رہے ہیں تو پھر وہی دوسری اور بھاجپا نیتا صدیقی کو دیس ویرودی بتاتے ہوئے پاکستان جانے کی صلاح دے رہے ہیں ساتھ ہی آرجری پر دھرمہ کی راز نتے کرنے کے آروپ لگانے لگے ہیں جہاں بیہار پردیس بھاجپا پروکتان نخل آند نے کہا ہے کہ بھرکاؤ بیان دے کر کے عبدالباری صدیقی کسے خوش کرنا چاہتے ہیں بہتر ہوگا کہ وہ پاکستان چلے جائے انہوں نے کہا کہ راجت نیتا عبدالباری صدیقی کے بیان نندنیہ ہے یہ لوگ مدرسات سنسکرتے سے ابھی بھی باہر نہیں نکل پائے ہیں ایسے ہی لوگ سیکلرزم اور لیبلرزم کے مخوٹے میں راشت ویرودی اور دھارمی کے جنرے چلاتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ عبدالباری صدیقی بھارت میں رہ رہے ہیں اور بھارت کی تھالے میں کھا رہے ہیں لیکن کٹرپنتیوں کے ہی سارے پر گا رہے ہیں اور وکٹیم کار کھیل کر کے دیش ویرودی گیان دے رہے ہیں جبکہ نیتی سرکار کے منطری ویجندر پرساد یادب نے کہا ہے کہ کیندر کی موڈی سرکار کی غلط نیتیاں کا ویرود کرنا بھی لوگوں کو مشکل ہو رہا ہے ایک ویسے دھرم سے جورے ہوئے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اسی لئے صدیقی نے سرکار کی نیتیوں پر سوال اٹھایا ہے جبکہ بھاچپاہوں سے دوسرا روپ دینے کی کوسس کر رہے ہیں دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کے ساسرام یسپی کے پاس ایک حیران کر دنے والا معاملہ سامنے آیا یہاں ایک محلہ نے گروار کو یسپی کی جنتہ دربار میں آروپ لگایا ہے کہ اس کا پتی اندرپوری اوپی چھیترے میں ساپ سفائے کا کام کرتا تھا کام کرنے کے بعد جب وہ مزدوری کی مانگ کرتا تھا تو پھر پولیس اسے دیسی داروں تھما دیتی تھی اور جب پولیس نے اسے شراب رکھنے اور پھر پینے کے جرم میں گرفتار کر لیا ہے دراصل رہتاس جلے کے اندرپوری ساہی کے تھانا چھیترے کے پٹواتولائے میں ایک ویکتی کو پانچ لٹر دیسی شراب کے ساتھ گرفتار کیا گیا تھا پولیس نے جسے گرفتار کیا ہے وہ پولیس کا ساہی کھائے پولیس نے اسے ڈہری کے گوتا خور کا پرمان پترے بھی دیا ہے اب پولیس نے اسے پانچ لٹر شراب کے ساتھ گرفتار کیا ہے آروپی کا نام للو بھئیہ ہے گرفتار کے بعد للو بھئیہ کی پتنی نے اس پی کے جنتہ دربار میں سنسنے خیز آروپ لگائے ہیں للو بھئیہ کی پتنی کشمتیہ دیوی نے کہا کہ ان کے پتی للو بھئیہ پولیس کا مددگار رہا ہے وہ تھانے میں چھوٹے موٹے جو بھی کام ہوتا تھا وہ کرتا تھا کشمتیہ دیوی نے کہا کہ پولیس اسے شراب دیتی تھی ایک دن جب اس نے کام کے بدلے میں پیسے مانگا تو پھر پولیس نے پیسے دینے کے بجائے اس کو شراب تھما دیا اور جس کے وجہ سے شراب کی جمر میں اسے گرفتار کر لیا ہے اور اسے جیل بھیج دیا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ اتر بھارت میں تھنڈ کا پرکوب بڑھتا جا رہا ہے جہاں کراکے کے تھنڈ دیس میں پر رہی ہے تھنڈ کے ساتھ کوہرا بھی چھایا رہتا ہے جہاں اتر بھارت میں اب سبھے تھنڈ کے ساتھ گھنہ کوہرا دیکھنے کو ملتا ہے عالم یہ ہے کہ سبھے گھر سے نکلتے وقت کچھ بھی صاف نہیں دکھائی دیتا ہے جب موسم بیبھا کے انسار دیس میں ابھی تھنڈ اور بڑھے گی سانت ہی تاپمان میں بھاری گرہ اٹھائے گی اٹھائیس دسمبر تک سبھے کے ہم سمیں گھنہ کوہرا چھایا رہنے کی سمباب نہ ہے آپ کو بدہ دو کی کوہرے کی وجہ سے دو سو چودہ ٹرینے رد ہو چکی ہے پہاروں میں برپ بارے کے قارن میدانی علاقوں میں تھنڈ بھر گئی ہے جس کی وجہ سے شیط لہر کے ساتھ گھنہ کوہرا چھایا رہتا ہے آپ کو بدہ دو کی کوہرے کا اثر ریلوے کی سپیٹ پر بھی پرا ہے ریلوے کی ویب سیٹ کے انسار سکروار کو دو سو چودہ ٹرینے کینسل ہوئی ہے یہ ٹرینے کوہرے کی جیرو ویزیبلیٹی کے قارن رد ہوئی ہے یہ اتر بھارت میں کوہرے کا اثر ٹرین کی آواز جہی پر بھی پر رہا ہے آپ کو بدہ دو کی سکروار کو کرے بھی اکیس ٹرینوں کے روٹ کو بدل دیا گیا ہے آپ کو بدہ دو کی دیس میں کئی ایسے ریلوے اسٹیسن ہیں جہاں مرمت کارے چل رہا ہے جس کی وجہ سے بھی بہت سی ٹرین اپنے نردار سمیں دیری سے چل رہی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار سرکار پولیس بیبھاگ میں بمپر نوکڑی دینے جا رہی ہے اس سمبت میں ڈیپٹی سی ایم تیجیسوی ایدب نے منگلوار کو گھوثنا کر دی ہے انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ یواؤں کے لئے خوش کبری بیہار پولیس میں بمپر بحالی ہونے والی ہے بیہار پولیس کی صدری کرنہ اور جن سنگیاں کے انوپات میں آواز ایک تا آدھارت نیوکتی کرنے کے لئے پچھتر ہزار پانچ سو تہلیس پدوں پر پولیس کرمیوں کی سیدھی بھرتی ہوگی دراصل نیتیس کیبینٹ نے ان پدوں کے سرجن کو منجوری دے دی ہے جہاں سرکار کا یہ قدم بیس لاکھ سرکاری نوکری ہیں اور پھر نوکری کے افسر پردان کرنے کی سرکار کی گھوثنا کا حصہ ہے آپ کو بتا دوں کہ اس مہنے کی صروعات میں جانکاری ملی تھی کہ پولیس میں داروگاہ اے ایس آئی حولدار سپاہی اور پھر چالک سمیت کئی پدوں پر چہتر ہجار کا سرجن کیا جانا ہے ان میں سے چھپن ہجار پدوں کو سیدھے بھرتی سے بھرا جائے گا اس کے علاوہ داروگاہ کے سرجت ہونے والے آدھے پدوں کے بعد اے ایس آئی اور پھر حولدار کے پدوں کو پرموشن کے مادم سے بھرنے کی بات کہی جاری ہے جانکاری کے مطابق سرجت ہونے والے پدوں کی سنکھیاں میں داروگاہ تیس ہجار اور اے ایس آئی اٹھارے ہجار وہی حولدار چار ہجار اور سپاہی کے پہتیس ہجار اور چالک سپاہی کے نو ہجار پد سامل ہے اب جلد ہی ان پدوں پر نیوکتی کے لئے پرکڑیا شروع کی جائے گی دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں سرکاری نوکھر تلاص کر رہے یوگی امیدواروں کے لئے لور ڈیویزن کلر اکاؤنٹ اینڈ اسسٹینٹ منیجر سمیت کئی پدوں پر پانچا سے زیادہ ریکتیاں نکالی گئی ہے یہ بھرتیاں بیہار اسٹیٹ فوڈ اینڈ سیویل سپلائیز کورپٹیشن لیمیٹیڈ میں کی جائے گی اچھک اور یوگی امیدوار بی ایف ایسی کی ادھکارک ویب سائٹ بی سی ای سی ای بورڈ ڈاٹ بیہار ڈاٹ جو بی ڈاٹ ان پر جا کر کے آل لائن اپلائی کر سکتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں کہ کورونا کال میں کے اندر سرکار دورہ پردار منتری گریب کلیان یوزنہ کی سروعات کی گئی جس کے جلے گریبوں کو ہر مہنے پھری میں راسل مل رہا ہے اپریل دوہجر بائیس میں سروع ہوئی اس یوزنہ کی میاد کی کئی بار آگے برائے جا چکا ہے آخری بار سبتمبر دوہجر بائیس میں اسے تین مہنے کے لئے آگے برائے گیا تھا جس کی عبدی 31 دسمبر کو ختم ہو رہی ہے لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا اس یوزنہ کو اب آگے برائے جائے گا یا پھر نہیں برائے جائے گا یہ اس کو لے کر کے ایک بڑا اپ ڈیٹ سامنے آیا ہے دراصل کرسی راجہ منتری کرند جلاجے نے کہا کہ پچھلے 28 ماہ میں سرکار نے پی ایم جے کے وائی یوزنہ کے تحت گریبوں کو پھری میں راسل وطرن پر 1,8,000 کرو روپے خرچ کی ہیں کوبیڈ 19 کے معاملے آ رہے ہیں یہ یوزنہ دسمبر تک کے لئے ہے یوزنہ کو آگے برانے کا فیصلہ پردان منتری نردر مدی کے دستامی منتری منڈل دورہ لیا جائے گا انہوں نے سرکار کے پاس پریابت خادن نہ بھنڈا رہونے کی بات پر جوڑ دیتے ہوئے گروار کو یہ جان کر دی ہے جب کرونا کے دوران دیس میں لگے لاؤگ ڈاؤن کے دوران گریبوں کی مدد کے لئے پی ایم کی جی وائی کی شروعات اپریل 2020 میں کی گئی تھی اسی یوزنہ کے اطاعت 80 کروڑ گریبوں کو ہر مہنے پانچ کیلو گیہوں اور چاول فری میں دیا جاتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ سارواجنک وطرن پر نالی اور پھر پی ایم جے کے وائی جیسی کلیانکاری یوزناؤں کے لئے خادن نہ کی خرید کو سوچار روپ سے چل رہی ہے سانتی پی ڈی ایس کو آدھنک تقنیق کے سانت انت بنانے کے لئے اٹھایا گئے قدموں کے بارے میں بھی بتایا تاکہ ڈی بی ڈی کے مادم سے سیدھی کسانوں کے کھڑی دے گئے اناج کے سمرتن ملپ کا بھکتان کرنے کے سانتی پی ڈی ایس خادن نہ کی بربادی اور پھر گر بڑیوں کو روکا جا سکے سمان نیدی یوزنہ کی تیری وی قسط کا لمبے سمیں سے انتظار ہے کہ اندر سرکار اس یوزنہ کے اطاعت ہر سال کسانوں کو چھ ہزار روپے دیتی ہے مانا جا رہا ہے کہ جنوری مہنے میں کسان سمان نیدی یوزنہ کی اگلے کسٹ آ سکتی ہے اس کے لئے سبی کسانوں کو انتظار ہے لیکن اس بار کئی کسانوں کا نام اس یوزنہ سے باہر ہو سکتا ہے جب باروی کسٹ کے سمیں بھی لاہوں کسانوں کے نام لشٹ سے باہر کیے گئے تھے جب پی ایم کسان سمان نیدی یوزنہ کی اگلے کسٹ کے پیسے آپ کے خاتے میں تب ہی آئیں گے جب آپ نے ای کے ویسی کروالی ہو یا اگر آپ کے بینک خاتے کی ای کے ویسی نہیں ہو رکھی ہے تو پھر آپ اس یوزنہ کا لاب لینڈ سے ونچت رہ سکتے ہیں اس کے لئے پی ایم کسان یوزنہ کی اوفیسل ویب سیٹ پر جا کریں کہ آپ ای کے ویسی یا پھر بھو ستیابن کرانے کا پروسیس کو پورا کر سکتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں کہ ایسا کہا جاتا ہے کہ عشق اندہ ہوتا ہے جہاں اس میں نہ تو کوئی عمر کی سیما ہوتی ہے نہ ہی کوئی جاتی دھرم کی اور پھر نہ ہی کسی دوسری دوری کی پروہ ہوتی ہے جہاں اس کا ایک اور ادھاران بیہار کے سلطان جگنج میں دیکھنے کو ملا ہے یہاں اپنے پیار کی تلاش میں آنا ایک لڑکی کو بھاری پر گیا بھیر نے اس کے آشک کی جم کر کے دھنائی کر ڈالی دراصل سلطان جگنج اسٹسن چونک پر گروار دیر رات ایک یوک اپنے ساتھ ایک یوتی کو لے کر کے ٹہل رہا تھا جہاں وہ یوتی کو چونک سے اسٹسن لے جا رہا تھا لیکن یوک بار بار جبردستی کر رہا تھا اسی دوران اس پورے واقع کو دیکھ رہے لوگوں دورہ یوک دورہ ادھیک جبردستی کرنے پر اور پھر ہائی والٹیرز ڈراما دیکھ کر کے وہاں اکھٹا ہو گئے وہیں اس پورے واقع کو لے کر کے لڑکی نے بتایا ہے کہ یوک جبرن اسے پٹنا لے جانا چاہتا تھا جس سے لڑکی کو ان کے منصہ پر شک ہوا جس کے بعد لڑکی نے اس کے لئے منع کر دیا لڑکی نے بتایا ہے کہ یوک جبرن ہم کو پٹنا لے جانے کے لئے اسٹسن جانے کی کہہ رہا تھا جہاں اس کا یوک سے سمپرک فیس بک کے جریح ہوا تھا اس دوران جب بات چیت بڑھی تو پھر یوک نے شادی کرنے کا بھروسہ دیا اس کے بعد اب بیتے رات یوک نے سلطان جگنج باجار گھومنے کا جھانسہ دے کر کے بلایا جہاں سلطان جگنج باجار گھومنے کے بعد پٹنا جانے کا دباؤ دینے لگا اس کے بعد لڑکی نے مدد کے لئے گوہار لگائے تو پھر آس پاس جمع ہو گئے جس کے بعد آس پاس کے لوگوں سے یوک کی جم کر پٹائی کروا دی گئی حالانکہ پٹائی کے دوران لوگوں کی چنگل سے یوک فرار ہو گیا لڑکی نے پڑیوار والوں کے اس کی سوچنازی پڑیوار والے موقع پر پہنچ کر گئے لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر کے گھر چلے گئے دوستو بات کرتے ہیں کہ اتر پردیس کی پیرینکہ سرما ان دنوں سرکھوں میں ہے درطل پیرینکہ سرما اتر پردیس رک پڑیوار نگم کی پہلی محلہ سرکار بسر ڈرائبر بنی ہے یہاں تک پہنچنے کی پیرینکہ کی کہانی کافی دلچسپ ہے جہاں نیوز ایزنسی این آئی کے مطابق پرینکہ سرما کے شادی کے بعد ان کے دو بچے ہوئے اس دوران پتی کی ادھک شراب پینے کی عادت نے ان کی جان لے لی جب پتی کی موت کے بعد دو بچوں کے پروریس کی جمع داری نے پرینکہ کو گھر سے باہر نکلنے کے لئے مضبور کر دیا انہوں نے کہا کہ پتی کی موت کے بعد میرے بچے کی پروریس کی پوری جمع داری مجھ پر تھی میں بہتر افسر کی تلاس کے لئے دلی پہنچی مجھے شروع میں ایک کار کھانے میں ایک ساہک کے روپ میں نوکری ملی لیکن بعد میں میں نے ڈرائونگ کی سوچی ڈرائونگ کورس کے بعد میں ممبی چلی گئی اس کے بعد میں کام کے سلسلے میں بنگال اور اسم بھی گئی جب پرینکہ نے بتایا ہے کہ دوہجار بیس میں مجھے پتا چلا ہے کہ اتر پردیس میں محلہ بس ڈرائوروں کے لئے ویکن سے نکلی ہے انہوں نے بتایا ہے کہ جمع داریوں کے بعد میں نے فارم بھرا پھر ٹریننگ پاس کی اور پھر سبتمبر میں میری پوسٹنگ ہو گئی دوستو بات کرتے ہیں کہ دنیا میں ایک بار پھر سے کورونا کا قہر بر رہا ہے چین امریکہ اور جاپان میں لوگوں کی جان واپس سے کورونا کی وجہ سے جانے لگی ہے جس کے بعد اس کو لے کر کے بھارت بھی الٹ موٹ پر آ گیا ہے جب کے اندرے سواست منطرہ لے دورا اس کو لے کر کے آج سبی راجو کے سواست منطری کے ساتھ بیٹھک بلائی گئی یا وہیں اس بیچ جو تاجہ جانکڑی نکل کر کے سامنے آئی ہے اس کے مطابق نئے سال میں کچھ چیزوں پر پابندیاں لگ سکتی ہیں حالانکہ یہ رکاوٹ سبھی لوگوں پر مانے نہیں ہوگا دراصل بھارت میں انہ دیسوں سے آنے والے یاتریوں کے جریعے تیجی سے کورونا کا پرسار ہوتا ہے اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے جو جانکڑی مل رہی ہے اس کے مطابق نئے سال یعنی سال دہجار تیس سے ویدیس کا سفر کرنے والے یاتری یا پھر اپنے ہی دیس میں ہوای سفر کرنے والے یاتریوں کے لئے کورونا ٹکا سبھی دوز پورا ہونا انیوارے کر دیا گیا ہے بینہ اس کے ہوای یاترہ کی عنومتی کی پردان نہیں کی جائے گی یہاں یہ ایک بڑی خبر ہے یا کیندر سرکار نے اس سمد میں بائیس دسمبر کو آدھے سے بھی جاری کر دیا ہے فلائٹ سے ویدیس یاترہ کرنے والے سبھی یاترے کو اپنے دیس میں کوبیڈ نائنٹین کے پھل ویکسینیشن کا پرمان پترہ ساتھ رکھنا ہوگا پوری طریقے سے ٹکا کرت لوگوں کو ہی ویمان سے بہار آنے کی عنومتی دی جائے گی کیندر سرکار کی گائیڈ لائنس میں یہ صاف ہے کہ اگر کسی بھی ویدیس سے آنے والے یاتری میں کورونا یاترہ کے دوران کوبیڈ نائنٹین کے الیکشن دکھائے دیئے تو پھر ایسے یاترے کو مانک پروٹوکول کے انصار الگ کر دیا جائے گا جب کورونا کی پشٹی ہوئی تو پھر ایسے یاترے کو پوری طریقے سے آئیسولیٹ کر دیا جائے گا دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کے شان کہہ جانے والے ایشان کی سن ان دنوں راجدھانی پتنا میں موجود ہے اس دوران میں اپنے پریوار والوں کے ساتھ فرصت کے پل بٹا رہے ہیں ایسان کو اب اگلے سال اپنا میچ کھیلنا ہے اس لئے ہوئے اس سال کا انتیم دن اپنے پریوار والوں کے ساتھ بتانا چاہتے ہیں جہاں اس بیچ اب جو تاجہ جانکڑے نکل کر کے سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق لوچپا کے یعنی لوچپا رامیلاس کے راشتے دکھ چراغ پاسوان ایسان کی سن سے ملاقات کیا اس دوران دونوں نے ایک دوسری کا حال چال بھی جانا جہاں ساتھ ہی اپنے دو شتک کا راج بھی کھولا بھارتے کرکیٹر ٹیم کے دھاکر بلے باج ایسان کی سن سے مل نے چراغ پاسوان ان کے پٹنا آواز پہنچے جہاں ایشان نے کافی گرم و جوسی کے ساتھ چراغ پاسوان کا سواگت کیا اس کے بعد جب دونوں کی بیچ باتچت کا سلسلہ سرو ہوا تو پھر چراغ پاسوان نے ایسان سے ان کے دھوڑے ستک لگانے کا راج پوچھ ڈالا جس کے جواب میں ایشان کی سن نے کہا ہے جب میں اور پھر ویرات بھائی بلے باجی کر رہے تھے تو پھر اس سمیں جب میں نبے کے نیجی سکور پر بلے باجی کر رہا تھا تو پھر ان کو بولا تھا کہ آپ مجھ پر سنگل کھیلنے کا دباؤ بناتے رہنا ورنہ اپنا تو ایک ہی سے انداز ہے اُرا کر کے کھیلنا اس کے بعد سنتانوے رن پر ایک چونکہ آیا اور پھر اس کے بعد ستک ہو گیا اس کے بعد سیدھا میں نے ایک سو پچاس رن کے آس پاس سکور بورڈ دیکھا اس کے بعد واپس سے ایک سو نبے رن کے پاس اسکور کارڈ دیکھا اس کے بعد دوہرہ ستک ہو گیا اس کے بعد دونوں کی ملاقات ختم ہوئی اور چراغ پاسوانے سمانڈروپ سے اس آنکھ سنوں کو ایک چادر بھیٹ کیا دوستو بات کرتے ہیں کہ مہنگے الپی جی سلنڈر کی مار سہ رہے لوگوں کو نئے سال میں بڑی سوگات مل سکتی ہے اس سال جولائی کے بعد سے اب تک انٹرنیشنل مارکیٹ میں کچھے تیل کے داموں میں تیس پرتسط تک کی کمی آ چکی ہے جبکہ بھارت میں الپی جی سلنڈر کے دام تب سے اب تک ایک ہزار چھپن روپے پڑے ہی بنے ہوئے ہیں ایسے میں امید جدائی جا رہی ہی کہ نئے سال میں الپی جی کے داموں میں سرکار بڑی چھوٹ دینے کا پلان تیار کر سکتی ہے ایسا ہوا تو پھر نئے سال کی صورات میں یہ خبریں خبر لوگوں کے لئے بہت سکون پہنچانے والی ہوگی آپ کو پتہ دو کہ بھارت میں اپنی ضرورت کے انسار تیل گیس کا پریابت اتپادن نہیں ہوتا ہے ایسے میں اسے سپلائی کے لئے ویدیسوں پر نربر رہنا پڑتا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول ڈیزل کے داموں میں اتار چراؤ سے بھارت میں بھی تیل اور گیس کے دام اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں سرکار نے تیل گیس کے دام تائے کرنے کا عادی کار سرکاری کمپنیوں کو دے رکھا ہے ان کمپنیوں نے چھ جولائے دوہجار بائیس کے بعد سے ایل پی جی کے داموں میں ابھی تک کوئی بدلاؤ نہیں کیا ہے جبکہ اسی عبدی میں اب تک انٹرنیشنل مارکیٹ میں کچھے تیل گیس کے دام تیس پرتسط تک گر چکے ہیں یعنی کی کمپنیاں کافی سستے میں تیل گیس کھرید کر کے لوگوں کو مہنگے داموں میں بیچ رہی ہے جہاں انتراشتی بازار میں اکتوبر دوہجار بائیس میں کچھے تیل کے دام پچاسی ڈالر پرتی بیرل ہوا کرتے تھے اس دوران دیس میں ایل پی جی سیلنڈر آٹھ سو نیرانے بی روپے میں مل رہا تھا اس کے بعد سے سرکار اب تک اس دام میں قریب ایک سو پچاس روپے کی بروتری کر چکے ہیں جبکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کے دام گھٹ کر کے تیل سی ڈالر پرتی بیرل پر آ چکا ہے یعنی کی تیل کے دام اکتوبر دوہجار بائیس میں سے کم ہو چکے ہیں اس حساب سے مانا جا رہا ہے کہ سرکار نئے سال میں ایل پی جی سیلنڈر پر ایک سو پچاس روپے تک کی کمی کا اعلان کر سکتی ہے حالکہ یہ کوئی اوفیسیلی اعلان نہیں ہے لیکن بس سنباب نہ جتائی جا رہی ہے ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ دسمبر کا مہنہ چل رہا ہے اور آج چوبیس تاریخ ہو گئے ہیں نئے سال میں بسماتر کچھ دن رہ گئے ہیں نئے سال کا کاؤنٹ ڈاؤن اب اسٹارڈ بھی ہو چکا ہے ایسے میں سال دوہجار بائیس میں کیا کچھ ہوا اور کیا کچھ خاص رہا ہم اس کے بارے میں ابھی جکر کریں گے جب بیہار کی سیاست میں پورے سال حل چل رہی آخر میں تو بھوچال تک آ گیا جس نے کیندر تک کو ہلا دیا تھا جب دیکھا جائے تو بیہار کے نیتاؤں کے بیان دیس بھر میں چرچہ کا ویسے بنتے رہے جب سال دوہجار بائیس میں کچھ نیتاؤں کے بیان پر خوب بیباد چھرا مکھے منتری سے لے کر کے آر جیلی جیڈیو اور بی جی پی کے نیتاؤں نے کئی ترقے کے بیبادت بیان دیئے جب اس میں کچھ سرکیاں بن گئی جسے پورے سال یاد رکھا جا سکتا ہے تو ابھی ہم بات کریں گے ایسے بیانوں کے بارے میں جس نے بیہار میں بیباد کھرا کر دیا تھا ایک کو تو منتری پت کی کرسی تک سے ہاتھ دھونا پڑا تھا نمبر اون پر بات کریں تو کرسی بیباد کے لوگ چور ہیں میں ان چوروں کا شردار ہوں یہ کہنا ہے سودھا کرسنگ کا آر جیلی کی جو بیدھائک اور پورو کرسی منتری تھے جہاں بیہار کے پورو کرسی منتری اپنے بیانوں کی وجہ سے ہی پورو ہو گئے مہا گٹ بنن سرکار بننے کے بعد انہوں نے سفت لی اور بیہار میں کرسی منتری کا پد سنبھالا جہاں سپتمبر میں کیمور میں اپنے کسان سمدتہ سمیلن کے دوران انہوں نے اپنے ہی بیباد کے سرکاری لوگوں کو چوڑ بتایا تھا اور خود کو ان چوروں کا سردار کہا تھا ان کا بیان تھا کہ کرسی بیباد کے لوگ چور ہیں اور وہ ان چوروں کے سردار ہیں ان کے اوپر بھی اور کئی سردار موجود ہیں جہاں سرکار وہی پرانی ہیں اور اس کے چال چلن بھی پرانی ہیں ایسے میں جنتا کو لگتار آگھا کرنا ہوگا یہ بیان دیتے ہی آر جلی جی ڈیو سمیت سات پارٹی والی مہا گڑ بندن میں بھوچا لگئی تھی بیبادوں کا دور شروع ہو گیا اور سدھاکر سنگھ نے منتری پد سے استفادے دیا آپ کو بتا دوں کہ سدھاکر سنگھ آر جلی پردیس ادھکش جگدانان سنگھ کے بیٹے ہیں دوسرے نمبر پر نیتیس کمار ہے جہاں آپ کو بتا دوں کہ یہ زیادہ دن پرانی بات نہیں ہے حال ہی میں دیسمبر میں سید کالن سترکے دوران دوسرے دن ہی نیتیس کمار نے بی جی پی پر بھیانک گصہ دکھایا جہاں نیتیس کمار نے کہا ہے کہ تم لوگ شرابی ہو گئے ہو جب پورے بیہار میں گندہ کام کر رہے ہو سدھن میں بیپکشن بیہار میں جہرلی موت کے مدے پر مکھے منتری کو گھیرا تھا اسی دوران ان کا گصہ پھوٹا اور تل ملاتے ہوئے بی جی پی کو جہاں نیتیس کمار نے کہا ہے کہ شرابی ہو گئے ہو تم لوگ جہاں تم ہی لوگ گربر کروا رہے ہو سب کو بھگاؤ یہاں سے پوری طریقے سے برباد کر دیں گے کیسے جیتے ہو یہاں مکھے منتری کے اس بیان پر کیندرے کے منتریوں نے بھی پرتکریا دی اور یہ بیان سرکیوں میں آ گیا تیسرے نمبر پر للن سنگھ کے بارے میں بات کرتے ہیں جو جیڈیو کے راستے دکھ ہے جہاں انہوں نے کہا ہے کہ بیہار میں پترکاروں کو شراب نہیں ملتی ہے اسی لئے سی ایم کے خلاف لکھتے ہیں آپ کو بتا دوں کہ للن سنگھ کے دو بیان چرچہ میں رہے ایک تو للن سنگھ نے پترکاروں کو لے کر کے ایک بیبادت بیان دیا تھا جو کی سرکیوں میں رہے اگست میں لخی سرائے میں اپنے سمبدن کے دوران انہوں نے کہا تھا للن سنگھ نے کہا تھا کہ میڈیا اور اخبار والے آج مکھے منتری نیتیس کمار کے خلاف ہے کیونکہ انہیں دارو پینے کے لئے نہیں مل رہا ہے اب دارو پینے کے لئے نہیں مل رہا ہے تو کیا کریں اب مکھے منتری بیہار کی جنتا کو دیکھیں یا پھر پترکاروں کی موج مستی کو اس کے علاوہ للن سنگھ نے پترکاروں کو ڈپلیکیٹ اور بہروپیا بولا تھا اسے لے کر بھی جمکر کے بیباد چھرا تھا جا کیندر کے سبی منتری اور بیہار بی جی پی کے پر منتری ان سے معافی مانگنے کی بات بولا تھا للن سنگھ کے بیان پر کڑی آپتی جتائی اور کافی سمیں تک مدہ ہوت رہا یعنی کہ گرماتا ہوا رہا للن سنگھ نے کہا تھا کہ نردرموڈی ڈپلیکیٹ او بی سی پردان منتری ہے وہ گھوم گھوم کر کے خود کو پشرا اور گاو کا بتاتے ہیں جبکہ اصل میں وہ او بی سی نہیں ڈپلیکیٹ ہیں وہ ڈھونگی ہیں للن سنگھ کے اس بیان پر بیہار اور کیندرے کی داج نتی خوب گرما گئی ہے چاوتھے نمبر پر بات کریں تیجسوی عدب کی تو تیجسوی عدب نے اگست میں سی بی آئی کو لے کر ایک بیان دیا تھا کہا تھا کہ سی بی آئی والے جندگی بھر جوب کریں گے کیا ان کی خود کی فیملی اور بچے نہیں ہیں کبھی تو ریٹائر کریں گے نا تیجسوی کا یہ بیان بھی بیادت تھا یا کئی لوگوں نے اس پر پرتگریہ بھی دی تھی تیجسوی عدب نے کہا تھا کہ کیا زندگی بھر افسر ہی رہیں گے کیا ریٹائر نہیں ہوں گے ان کا گھر پڑیوار نہیں ہے کیا یا کیا ستہ میں ایک ہی سرکار رہے گی سمیدھانے کا سنستہ کا دائت وہ ملا ہے تو پھر اسے چپ چاپ نبھائیں اب پانچوے نمبر پر گریراج سنگھ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کیندر منطری گریراج سنگھ نے مارچ 2022 میں بیہار کے عدیکاریوں کو لے کر ایک بیبادت بیان دیا تھا جب بیگوست رائے کے کسی کارکرم میں منچ سے انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی عدیکاری آپ کی بات نہیں سنتا ہے تو پھر دونوں ہاتھ سے بانس اٹھائیے اس کی پٹائے کر دیجئے مجھے چھوٹی چھوٹی باتیں کہنے کی ضرورت نہیں ہیں یہ آپ کا عدیکاری ہے گریراج سنگھ کے اس بیان پر بھی جم کر کے بیباد چھرا تھا اور وہ کافی سمیت تک سرکیوں میں رہے تھے اس کے علاوہ بھی کئی سارے نتاؤں کے ایسے بیان ہیں جو ہی سرکیوں میں رہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کے نئے ڈی جی پی آر ایس بھٹی بدبھار سنبھالنے کے بعد اسے ہی ایکشن موڈ میں دکھ رہے ہیں جہاں ایک طرف سے پولیس عدیکاریوں کی میٹنگ کر کے بیوستہ کو ٹھیک کرنے میں لگے ہیں تو وہی دوسری اور سرکار کے پرمخ نتاؤں سے ملاقات بھی کر رہے ہیں اسی کڑے میں ڈی جی پی آر ایس بھٹی ڈپٹی سی ام تجسوی عدب سے ملاقات کرنے رابری آواز پہنچے تھے یوں تو اس ملاقات کو سشٹہ چار ملاقات بتایا جا رہا ہے پر دونوں کی ملاقات کافی اہم مانی جا رہے ہیں جہاں اس سے پہلے پدبھار لینے کے بعد آر ایس بھٹی نے سی ام نتیس کمار سے ان کے آواز جا کر کے ملاقات کی تھی کل ڈی جی پی آر ایس بھٹی سیدھا تھے جسوی عدب سے ملنے ان کے رابری آواز پہنچے دراصل لالو پڑیوار تھے آر ایس بھٹی کا رشتہ کافی پرانا رہا ہے لالو کے ساسن کال میں بھٹی نے کئی اہم جمہداریاں نبھائی تھی دونوں کی ملاقات اہم مانی جا رہے ہیں جہاں وہاں ہوئے لائن آرڈر پڑ بھی چرچہ کیے جہاں یہ سمب ہے کہ اس ملاقات پر میں تجسوی عدب صلاح بھی دی جی پی کو دیں جہاں جسے کی ببستہ کو بہتر دھنگ سے مدد مل سکے وہیں دی جی پی بھی اپنے یا اوزداؤں کی چرچہ کر سکتے ہیں آپ کو پتہ دوں کہ بودھوار کو پولیس عدیقاریوں کے ساتھ اپنی پہلی میٹنگ میں بیہار کے دی جی پی راج وندر سنگھ بھٹی نے سیدھے سبدوں میں سبی جیلوں کے ایس پی اور تھانے داروں کو چیتہ دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کرمینل کو نہیں دور آگے تو پھر وہ آپ کو دور آئے گا سن لو دونوں میں سے کیا کرنا ہے اور میں دیکھوں گا کہ آپ کرمینل کو دور آ رہے ہو یا پھر نہیں اس بیٹھک میں آر ایس بھٹی نے کرائم کنٹرول کو لے کر کے خاص نردس دیا ہے جسانت انہوں نے صاف کہا ہے کہ اپراد اور اپرادی دونوں مجھے برداست نہیں میٹنگ میں ڈی جی پی نے سبی عدیقاریوں کو اپرادیوں کی خلاف کٹھو اور کار روئی کرنے کا نردس دیا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ چین سمیت دوسرے دیسوں میں کورونا کا پرکوپ بڑھنے لگا ہے اس کو دیکھتے ہوئے پٹنا جلے میں بھی بیوستہ بیبھاگ نے تیاری شروع کر دی ہے جہاں اتحاطا سبی اسپطالوں میں کورونا سنکرمیتوں کی بھرتی سے لے کر کے جانچ تک کی پختہ بیوستہ کے نردس دیے گئے ہیں پٹنا جنگسنگ ائرپورٹ بس سٹینڈ آدھی جگہوں پر آنے والے یاتروں کی اسکریڈنگ کے ساتھ ساتھ جانچ کا دہرہ بھی بنانے کے نردس دیے گئے ہیں حالانکہ راز دھنی پٹنا میں ان دنوں کیس نہیں مل رہا ہے جبکہ پانچ سو سے ادھیک لوگوں کی روزانہ جانچ ہو رہی ہے جہاں آپریشن سے پہلے کورونا کے لکشن والوں کی جانچ کرائی جا رہی ہے زیادہ تر پرانی بیماری سے پرت مریض ہی پوزیٹی با رہی ہیں جہاں سیویل سرجن ڈاکٹر کے کے رائے نے بتایا ہے کہ کورونا سے مقابلے کے لئے اسپطال تیار ہے جانچ سے لے کر کے مریضوں کی بھرتی تک دیا گیا ہے چوبیس گھنٹے کنٹرول روم کا سنچالن ہوگا اندرہ گاندی آئر ویگاند سانستان یعنی کہ ایم سے میں ہر سبتہ قریب 150 سے ادھیک لوگوں کی جنوم سیکوینس جانچ ہو سکتی ہے دوستو بات کرتے ہیں بیہار سرکار کے پورو منتری اور آرجری کے قدعور نظام دل باری صدیقی کے دیئے گئے بیبادت بیان کے بعد بیان بجی اب شروع ہو گئی ہے اسی بیان کے بعد بی جی پی لگتار ان پر حملہ بول رہی ہیں جب وہیں اس بیان پر پورو منتری صاحب بی جی پی نیتا رام صورت رائے نے عبدالباری صدیقی کو آرے ہاتھوں لیا ہے انہوں نے ٹویٹ کر کے ان پر نشانہ سادہ ہے رام صورت رائے نے کہا ہے کہ جس دیس میں ماحول ٹھیک ہے اس دیس میں چلے جائیے جانے کا خرچ میں دے دوں گا رام صورت رائے نے ٹویٹ کرتے ہوئے لے کہا ہے جس دیس نے انہیں اتنا برا پد دیا پہچان اور پیسہ اور پرتشتہ بھی دی اسی دیس میں انہیں ماحول ٹھیک نہیں لگ رہا ہے تو پھر عبدالباری صدیقی جس دیس میں ماحول ٹھیک لگ رہا ہے اس دیس میں چلے جائیے جانے کا خرچ میں دے دوں گا ہاں جس دیس میں ماحول ٹھیک نہیں لگ رہا ہے اس دیس میں اوٹ مت کیجئے نہ ہی چناؤ لڑیے گا یہ ہیں ورشت راجت کے نیتا اور پورو منطری عبدالباری صدیقی جو کہہ رہے ہیں کہ دیس میں ماحول ٹھیک نہیں ہے اپنے بیٹے بیٹی سے کہہ رہے ہیں کہ دوسرے دیس کے ناغرکتہ لے لو ایسے دیس ویرودی بیان کے لئے انہیں معافی مانگنے چاہیے یا انہیں بھی دوسرے دیس کے ناغرکتہ لے لینے چاہیے یہ بیان رام صورت رائے نے دیا ہے جو بی جے پی کے نیتا ہے دوستو بات کریں گے کہ بیہار میں شراب سے بھوئی موتوں کو لے کر کہاہکار مجھا ہوا ہے بے پکچی دل کی اور سے مکہ منطر نیتز کمار نچانے پر ہے اسی بیچ سی بھر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے راج نیتک وشلے سک پرسانت کی سور نے کہا کہ بیہار میں شراب بندی پوری طریقے سے فیل ہو گئی ہے جب پدی آترہ کے دوران ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ گاؤں میں شراب پی رہے ہیں حملہ بار ہوتے ہوئے پرسانت کی سور نے کہا ہے کہ نیتز کمار کے اردگد رہنے والے لوگ ہی شراب پیتے ہیں ان کے منطری بھی شراب پیتے ہیں ان میں کوئی نئی بات نہیں ہے اگر کوئی شراب نہیں پی رہا ہے تو چھپرا میں ستر لوگوں کی موت کیسے ہوئی یہاں تک کہ نیتز کمار کے منطری بیدھائے کے مرتگوں کے پروار والوں سے ملنے تک نہیں جا رہے ہیں اس دوران پرسانت کی سور نے نیتز کمار پر حملہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیتز کمار یدی آپ گاندی جی کو جرابی جانتے ہیں سار گاندی جی کا استعمال کرتے ہیں کبھی اسو بیدہ ہوتی ہے تو پھر بھاسپا کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں پھر اگلے دن ہی سماز وادی بن کر کے لالو جی کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں نیتز کمار سماز واد کا ڈھونگ کرتے ہیں شراب بندی لاغو کر کے گاندی وادی بننے کی کوسس کر رہے ہیں جب پچھلے ہفتے پرسانت کی سور نے نیتز کمار پر نشنا سادہ تھا جب ان کو شراب بند کی بپلتا کے لئے جمعیدار رہا تھا اس کے ساتھ ہی تیجہ سبی یادب کو مکھے منتری بنانے کی بات کہی تھی انہوں نے کہا کہ جنت عدل یونیٹیڈی آنے کی جیریو کو تیجہ سبی کا نام آگے کرنے کے لئے دوہجار پچیس تک انتظار نہیں کرنا چاہیے انہیں ابھی مکھے منتری بنانا چاہیے دوستو بات کرتے ہیں کہ اے آئی ایم آئی ایم کی ادھکچ اور لوگ سبا سامسد اصد الدین عویسی کی بیٹی کی گروار کو ہیدر آباد میں شادی ہوئی جہاں سادی سماروں میں تیلنگانہ کے مکھے منتری کے چندر شکر راؤ بھی شامل ہوئے جہاں انہوں نے دولہ دولہنگ سے بھیٹ کی اور انہیں اپنا آسلوات دیا شادی سماروں کی ایک تصویر بھی سامنے آئی ہے جس میں اصد الدین عویسی اور تیلنگانہ کے مکھے منتری کیسی آر دولے کے ساتھ نظر آ رہے ہیں تصویر میں اصد الدین عویسی کے بھائی اکبر الدین عویسی بھی نظر آ رہے ہیں آپ کو بتا دوں کہ کیسی آر اور اصد الدین عویسی ایک منش پر کافی کم دکھائی دیتے ہیں کیونکہ دونوں ہی راز نتک پرتی دندی ہے جہاں بے شک کیسی آر اور اصد الدین عویسی راز نتک پرتی دندی ہونے کی وجہ سے ایک جگہ ایک ساتھ کم نظر آئیں اور ایک دوسری کیا لشنا کرتے دیکھیں لیکن دونوں دور دور ہو کر بھی پاس پاس نظر آتے ہیں دراصل کئی ایسے موقع آئے ہیں جب عویسی کئی معاملوں پر کیسی آر کا ویروت کرنے کی جگہ چپی ساتھ لیتے ہیں لوگ سبا چناؤں 2019 کے دوران کیسی آر اور عویسی کی جوڑی نے مل کر کے بی جی پی پر کافی حملہ بھی کیے تھے کئی چناؤں بھی ریلیوں میں عویسی اور ان کے بھائی کیسی آر جیسے نتا کو کیندر کی سطح میں قابض ہونے کی بات کہتے ہوئے بھی دیکھے گئے تھے جب دونوں ہی نیتاؤں کی بیچ یہ دوستی سال 2018 میں بھی دیکھنے کو ملی تھی جو اس وقت اے آئی او آئی ایم کے ادھکشے آسدہ 2019 نے کہا تھا کہ تیلنگانہ راشتہ سمیتی یعنی کہ ٹی آر ایس اپنے دم پر تیلنگانہ میں اگلی سرکار بنائیں گی اور ان کی پارٹی تیلنگانہ راشتہ سمیتی اور اس کے پرمک کے چند سکر راہ کے ساتھ کھڑی رہے گی یہ نہیں بیپکش میں ہونے کے بعد بھی آسدہ 2019 سرکار پر حملہ نہیں کرتے جبکہ کئی نیتوں کے خلاف ہوئے رہے ہیں ایسے میں اس تصویر کے کئی معنی نکالے جا رہے ہیں دوستو بات کرتے ہیں کہ اگر آپ بیہار آئیں تو یہاں کا لٹی چھوکہ جرور کھائیں جہاں ویسے آپ اسے کہیں بھی کھا سکتے ہیں اور بنا بھی سکتے ہیں لیکن بیہار کی بات کچھ الگی ہے یہاں ایک الگ سا سواد آتا ہے جہاں کھا جا بھی ایک بہت سوادست آئیتم ہے جسے ناستے کے روپ میں کھایا جاتا ہے آپ اسے سام کو چائے کے ساتھ یا پھر صبح چائے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اسے آٹا چینی اور ماوہ سے بنایا جاتا ہے اس کے بعد اسے ڈوپ فرائے کیا جاتا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ہم یہ کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں کیوں بات کر رہے ہیں تو ابھی آپ کو بتا دوں کہ ابھی ہم بیہار کے کچھ ایسے وینجن کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو کافی فیمس ہے جہاں بیہار کے باہر بھی اور بیہار میں تو خرحی ہے جہاں اب تو بات کرتے ہیں کہ بیہار کا دال پیٹھا نہیں کھایا ہے تو پھر کیا کھایا اسے بیہار کا موموز کہا جاتا ہے فرق اتنا رہتا ہے کہ یہ چاول کے آٹے سے بنایا جاتا ہے اس میں دال کی اسٹیفنگ کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں اور بھی کئی چیزوں کی اسٹیفنگ ہوتی ہے جیسے گورتی سی یا پھر پوستو دانا یہ جس سوادسٹ کے ساتھ ساتھ ہیلڈی بھی ہے اب رسیا کھیر کے بارے میں بات کرتے ہیں رسیا کھیر ایک طرح کا سوادسٹ کھیر ہے جو چھٹ کے مہا پروے میں بنایا جاتا ہے یہ بیہار کے سب سے مشہور وینزنوں میں سے ایک ہیں اسے گور چاول اور ناریل کا استعمال کر کے بنایا جاتا ہے اسے دھیڑ سارے ڈرائی فروٹ سے گارنس کیا جاتا ہے اور پھر کھانے کا جبردست سوا جاتا ہے اب شتو کے بارے میں بات کرتے ہیں تو بیہار میں گڑمیوں کے دن میں ستو کا شربت خوب پیا جاتا ہے یہ گڑمیوں کی جان ہے یہ پروٹین سے بھرپور ہوتا ہے اس میں بہت سارے مسالے ڈال کر کے بنایا جاتے ہیں یہ بہت ہی چٹ پٹا اور انرجی دینے والا ڈرنگ ہوتا ہے اب مٹھائیوں کے بارے میں بات کیا جائے تو مٹھائیوں میں بیہار کا فیمس بالو شاہی خوب فیمس ہے جب موں میں آجاتے ہی اس کا سواد گھل جاتا ہے ویسے تو یہ مجھے پرپور اور ستامری میں بنائے جاتے ہیں لیکن بالو شاہی آپ بیہار کے کسی بھی کونے میں کھا سکتے ہیں اگر اسپیسل ٹرائے کرنا ہے تو پھر آپ کو مجھے پرپور اور ستامری جانا پڑے گا اب بات کرتے ہیں کہ بیہار کی کالے چنے کی گھومنی بھی کافی مشہور ہے یہ لگ بگ ہر گھر میں ناستے میں بنائے جاتا ہے تروہ کے بارے میں بات کیا جائے تو تروہ بیہار کا ٹریڈ ایڈیشنل ڈس ہے یہ ایک ترکے کا پکورہ آئٹم ہے جسے سنیکس میں کھایا جاتا ہے جسے بیگن آلو یا پھر لاؤکی جیسے سبزیوں کو بیسن میں لپیٹ کر کے بنائے جاتا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار سرکار میں اڑجا منتری ویجندر یادب نے ایک سنسنے کیس دعویٰ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بیہار میں اسی سال اگست میں ینڈیے گھٹ بندن ٹوٹنے کے پیشے کی مکہ وجہ بیجی پی کے بیہار پردر سردکشو ڈاکٹر سنجے جائے سوال اور بیہار بیدان سبا کے تدکالین سپیکر ویجے کمار سنہا ہے جتندر یادب نے کہا ہے کہ ڈاکٹر سنجے جائے سوال اور ویجے کمار سنہا کی وجہ سے ہی بیہار میں ینڈیے گھٹ بندن ٹوٹ گیا اور اب یہ دونوں نتا چل لارے ہیں ویجے کمار سنہا تو نتیس کمار کی سرکار میں منتری بھی تھے اور انہیں اپنے کام کاج کا ریپورٹ پیسٹ کرنا چاہیے بیجے پی جب ستہ میں ہوتی ہے تو پھر کچھ نہیں کرتی مگر ستہ سے باہر جاتے ہی ہوئے چیخنے اور چلانے لگتے ہیں یا جتندر یادب نے سوال پچھا ہے کہ چار مہنے پہلے جب جنتا دل یونیٹیڈ اور ویجے پی کی ینڈیے سرکار بیہار میں تھی تو پھر اس وقت پردیس میں یعنی کی بیہار میں سب کچھ ٹھیک تھا مگر اب پچھلے چار مہنوں میں سب کچھ خراب ہو گیا ہے ویجے پی نے بھی پلٹ وار کیا ہے بیجے پی پروکتار ویند کمار سنگھ نے آروپ لگایا ہے کہ جنتا دل یونیٹیڈ نے پہلے ہی مہا گر بنن میں جانے کا من بنا لیا تھا مگر وہ اس کے لئے سنجھ جائے سوال اور پھر ویجے کمار سنہ کو دوسری بتا رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سچا یہ ہی کہ چھپرا جہلیل شراب کان کے بعد جنتا دل یونیٹیڈ میں بیچے نہیں ہیں کیونکہ پچھلے چار مہنے میں جہلیل شراب پینے کے قارن چار سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کی آرہا میں دیس ویرو دی نارے لگانے کا ایک ویڈیو سوسل میڈیا پر کافی تیجی کے ساتھ وارل ہڑا ہے وارل ہوئے ویڈیو میں دکھا گیا ہے کہ دردنوں یوان کی ٹولی ایک ویجے ٹروفی کے ساتھ جسنا مناتے ہوئے جلوس نکال کر کے پاکستان جندباد کے جوڑ جوڑ سے نارے لگاتے ہوئے دکھ رہی ہے وارل ویڈیو جلے کے چاندی تھانا علاقے کے نربیپور ٹولا کا بتایا جا رہا ہے بیتے منگلوار دیر شام کا یہ معاملہ بتایا جا رہا ہے وارل ویڈیو بیٹ مینٹین ٹورنامنٹ کے بعد جیت کی ٹروفی کو لے کر کے جسنا مناتے ہوئے دیکھا گیا ہے جب بتایا جا رہا ہے کہ ویڈیو اس وقت کا ہے جب بیٹ مینٹین ٹورنامنٹ میں چاندی کی نربیپور ٹولا کی ٹیم جیتی تھی اس کے بعد جیت کا جسٹ بناتے ہوئے یو آو نے پاکستان جندباد کے نارے لگائے گئے جیسے ہی اس وارل ویڈیو کی سوچنا بھوچپور یسپی سنجو کمار سین کو ملی تو یسپی نے اس معاملے میں سنگیان لیتے ہوئے تدکال ایک ٹیم کا گرھن کر کے معاملے کی جانچ کرنے اور پھر اس میں سامنے لیتے ہو سناخ تکڑے کے گرفتار کرنے کا نردست دیا دوستو آج کانیز بس یہاں تک کیسا لگانی چاہے کمین باکس میں کمین کر کے ضرور بتائیے گا اگر آپ نئے آئے ہیں اس چینل پر تو پھر چینل کو سبسکیبر کی بیلائکن کو پریس کر دیجئے اور ذات میں ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر بھی کیجئے تو چلے ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے جائے ہند جائے بحار